مقصود کائنات مقصود کائنات خیرن نساء حسین و حسن مصطفی علی خیرن نساء حسین و حسن مصطفی علی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رشاعت فرماتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحَبَىٰ أَنْكُمُ الرِّسَّةَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَاهِرُكُمْ تَتْحِيرًا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں آپ کو خوب خوب پاک سترا کر دیا جائے سبحان اللہ کیا؟ اے نبی کے گھر والوں اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کو خوب خوب پاک سترا کر دیا جائے تب ہی تو کوئی شاید فرماتے ہیں کہ جس کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان جس کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیتِ تطہیر سے ظاہر ہے شانِ اہلِ بیٹ میرے بزرگو اور دوستو جس طرح نماز ہمارے لیے فرض کی گئی ہیں جس طرح روزے ہمارے لیے فرض کیے گئے ہیں جس طرح زکاة دینا مالکِ نساب کیوں پر فرض کیا گیا ہے جس طرح حج کرنا جو صاحبِ استطاعت ہو جس کے اندر حج کرنے کے استطاعت ہو وہ فرض کیا گیا ہے اسی طرح اہلِ بیت کی محبت بھی ہمارے لیے فرض کی گئی ہے سبارہ اہلِ بیت کی محبت ہمارے لیے فرض کر دی گئی ہے حضرتِ امامِ شافعی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی کے گھر والوں اے نبی کے گھر والوں آپ کی عظمت کا کیا کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی محبت ہمارے لیے فرض کر دیا سبارہ اللہ آپ کی محبت ہمارے لیے فرض کر دی گئی ہے اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ کوئی نماز میں تذبیع و تحلیل پڑھ لے رکو کر لے سجدہ کر لے قرآن پاکی صورتوں کی تلاوت کر دے لیکن جب تک اے نبی کے گھر والوں آپ کی اوپر نماز پہ درود نہ پڑھا جائے اس وقت تک ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی کون فرمارا ہے یہ حضرت امامِ شافعی فرمارا ہے کہ نبی کے گھر والوں آپ کی محبت ہمارے لیے فرض کر دی گئی ہے اور جب تک نماز میں آپ کی اوپر درود نہ پڑھا جائے ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی ہے یہ تو ان کا قول ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اہلِ بیت کی محبت کو فرض کر دیا گیا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے نبی آ فرما دیجئے کہ میں نے جو تم کو دین و تبلیغ کی ہے اللہ کی وحدانیت کا راستہ دکھایا ہے یہ خدا کی طرف بھلایا ہے جو تبلیغ کی ہے میں تم سے اس کے بدلے میں کوئی مال و دولت طلب نہیں کرتا ہوں میں تم سے کوئی سلطنت طلب نہیں کرتا ہوں میں تم سے کوئی دولت طلب نہیں کرتا ہوں اگر میں تم سے کچھ طلب کرتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ میری اہلِ بیت سے محبت کیا گا اللہ سنکم علیہ اجرر اللہ المودت فی القربہ اے محبوب اے اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی عجر طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میری اہلِ بیت سے محبت کرو اللہ کے رسول سر و علیہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم رشاد فرماتے ہیں کہ اہلِ بیت کی محبت کا فائدہ کیا ہے اہلِ بیت کی محبت جس کے دلوں میں ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شہادت کے موت نصیب فرماتا ہے اہلِ بیت کی محبت میں مرنے والا جب مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مومن ایمان کی حالت میں مرتا ہے ہم دعا کرتے ہیں یہ کہ اے اللہ ہم کو ایمان کے موت نصیب فرما ہم نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ایمان کی حالت میں اٹھا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری موت حالت ایمان میں ہو تو ہماری اہلِ بیت سے محبت کرو اللہ کے رسول آگے رشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری اہلِ بیت کے محبت میں مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بخشا بخشوایا وہ مرتا ہے ایسی جب کوئی اہلِ بیت کے محبت میں مرتا ہے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجا کرتا ہے کہ جو اہلِ بیت کے محبت میں مرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارتگاہ بنا دیا کرتا ہے اور آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے جنت میں جانا ایک ہوتا ہے جنت میں جانا لیکن جو اہلِ بیت کے محبت میں مرتا ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی میری اہلِ بیت کے محبت میں مرتا ہے تو وہ اس شان سے جنت میں جاتا ہے کہ جس شان سے دلہن پہلی رات میں اپنے شوہر کے گھر ست سور کر جاتی ہے اسی طرح اہلِ بیت کے محبت میں مرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں اس شان سے داخل کرتا ہے جس طرح سے عورت شادی کی رات اپنے آدمی کے گھر جاتی ہے ست سور کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پرودگارِ عالم ہم کو اہلِ بیتِ اتھار کے محبت سچے دل سے کرنے کے توفیق عطا فرمائے اہلِ بیت کے محبت میں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اہلِ بیت کے محبت کو جعا گزی فرمائے آگے اللہ کے رسولِ اشارت فرماتے ہیں کہ تو اہلِ بیت کے محبت کا فائدہ ہوا ہے اگر چلاب کوئی نماز پڑھ لے روزہ رکھ لے حج کر لے زکاة دے دے قرآن کی تلاوت کر لے کتنی بھی عبادتیں کر لے کتنی بھی نیکیاں کر لے اللہ کے رسولِ اشارت فرماتے ہیں کہ اگر اس کے دل میں اہلِ بیت کا بغض ہے اہلِ بیت کی حسد ہے اہلِ بیت سے جلنے والا ہے اہلِ بیت سے نفرت کرنے والا ہے تو اللہ کے رسولِ اشارت فرماتے ہیں کہ جو میرے اہلِ بیت کی بغض میں مرا اداوت میں مرا وہ مومن ہو کر نہیں مرا بلکہ وہ کافر ہو کر مرا اللہ اکبر کہ اللہ تعالی ہم کو صدعہ ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اہلِ بیت کا مقام و مرتبہ سمننے کے توفیق عطا فرمائے دوسری جگہ اللہ کے رسول اشار فرماتے ہیں کہ جو میرے اہلِ بیت کی عداوت میں مرا اہلِ بیت کے بغض میں مرا اہلِ بیت کے حسد سے مرا اللہ کے رسول اشار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبو کو بھی اس سے محروم کر دیتا ہے اللہ تعالی ہم کو اہلِ بیسِ صدقی محبت کرنے کے توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِ اللَّهِ بَرَكَانِ موسیقی